تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیئے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں مگر رسول کی شان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاقی ہم برداشت نہیں کریں گے مگر ایک بات یاد رکھو تم مجھے میری انگلی کٹو گے میں تکلیف کا اظہار کروں گا تم میرا پیر توڑ دوگے میں تکلیف سے رو پڑوں گا تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیئے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر خربانی خربانی دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے مگر رسول کی شان میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاقی ہم برداشت نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافیٹ محمد پیس بی اپان ہم ہمارا دل ہے دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا سر اور جسم پر حملہ و برداشت کریں گے اور بکواس بکتیں لوگ بولے ہیں کہ صاحب وہ فلان شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناب شناب بکا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کر بھی جایا اللہ نے جس کو مبشر کہا بشیر کہا ارے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پر تھوک نہیں جاتا تھوکنے والے کے چہرے پر تو گرتا ہے اور خوران میں خوران میں بتلایا گیا سنو خوران کریم میں بتلایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرتا ہے ایک شخص تھا مغیرہ بن ولید اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا وہ بھی گستاقی کرتا تھا تو خوران کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواز بکے گا وہ ولد الحرام ہے وہ ولد الحرام ہے اسی لئے یہ لوگ اپنی گندی زبان سے گندی بکواز کو بولتے ہیں ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو خانون تو سب کے لیے ہے نا آپ جب بول چکے تو کیا مہراشترہ کے منخیہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک ناچھنڈے اس کا ساتھ دیں کیوں کیوں ایک ناچھنڈے اس کا ساتھ دے رہے ہیں خانون اگر ہے تو اس کو گرفتار کرو ہم کیا پوچھ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چاند سے مٹھی لا کر دو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خانون کو استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھی جاؤ مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر جتنے سیکلر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹہ گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا